موسیقی 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 اسلام علیکم ویرز میں ہوں اکرم خوصہ آج ہم سفر کریں گے ایک ایسے شہر کی جو کراکرم اور حمالیہ کے پہاڑوں میں بسا ہوا ہے اور یہ شہر ہے اسکردو وادی اسکردو کا راستہ دنیا کے انتہائی خطرناک راستوں میں سے ایک ہے سفر کا باقاعدہ آگاز کر چکے ہیں اس ٹیم 6 بج رہے ہیں اسلام آباد میں اور یہ روٹ میپ ہوگا ایم ون سے ہم انشاءاللہ تعالی اپٹ آباد یا ہزارہ ایکسپریس وے پہ جائیں گے اب وہاں سے تھاکوٹ سے پھر اس ہزارہ ایکسپریس وے کو چھوڑ کے چھوڑ کے کراکرم آئی وے پہ آ جائیں گے اس وقت ہم جہاں سے گزر رہے ہیں ایم فورٹین ہمارے لیفٹ اینڈ سائیڈ پہ ہے جو جاتی ہے دیرہ اسماعیل خان تھوڑی ہی دیر یہاں سے آگے جب ہم جائیں گے تو اس ایم ون کو چھوڑ کے ایم فورٹین پہ یا ہزارہ ایکسپریس وے پہ آ جائیں گے اب ہم اس موٹروے کو چھوڑ کے ہزارہ ایکسپریس وے پہ آ جائیں گے اور اب سن رائز بھی ہو رہا ہے تو اب ویو بھی انشاءاللہ بہتر آئے گا اور یہ اپٹ آباد حویلیاں شہر ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ہمارے ٹنل ہے اپٹ آباد ٹنل یہ انتہائی خوبصورت موٹروے ہے جس پہ بڑے زبردست ٹنل بنائے گئے ہیں اور یہ چین کے تعاون سے بنائے گئے ہیں انشاءاللہ ہم اس موٹروے سے تھاکوٹ کے مقام سے ایکزٹ کریں گے اور بشام ہمارا پہلا ہسٹر آپ ہوگا جہاں پہ ہم ناشتہ کریں گے اور پھر اپنے سفر کو آگے بڑھائیں گے اس روڈ پر آپ جب تھاکوٹ تک تو اسلامباد سے تھاکوٹ تک موٹروے ہے اور بڑے زبردست طریقے سے آتے ہیں اصل سفر شروع ہوتا ہے بشام کے بعد داسو اور دیامیر باشا ڈیم سائٹ پر جہاں پہ روڈ بہت خراب ہے اور وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ بھی ہوا ہے آلیا بارشوں کی وجہ سے روڈ پر کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے روڈ بند بھی ہو جاتی ہے اور گھنٹوں گھنٹوں ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے تو اس وقت ہم جہاں سے گزر رہے ہیں یہ شنکیاری ہے فارسٹ ایریا ہے بڑے بڑے یہاں پہ درخت ہیں اسلامباد سے اس کردو کا جو فاصلہ ہے وہ چھ سو ساٹھ کلومیٹر ہے اور ہم نے اس فاصلے کو تیہ کرنے کے لیے بیس گھنٹے رکھے ہیں اور بیس گھنٹے کا ٹائم ایسٹیمیٹ رکھا ہے کیونکہ راستہ بہت زیادہ خراب ہے انتائی خطرناک چڑک ہے لینڈ سلائڈنگ یہاں کا ایک معمول ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ سارا ٹائم رکھا ہے آج رات جو ہمارا سٹاپ ہوگا وہ انشاءاللہ چلاس ہوگا ہم اسٹے رات کو چلاس کریں گے اسٹے میں ہم یہ ٹولپلاڈا پہ پہ پہنچ چکے ہیں یہاں سے تھوڑا سا آگے اب ہم اس موٹروے کو ایکزٹ کر کے تھاکوٹ سے پھر ہم آ جائیں گے اولڈ کراکرم ہائیوے پہ تھاکوٹ سے آگے دریائے سندھ ہمارے ساتھ ساتھ اب چلے گا اسکردو جو جگلوٹ ہے وہاں تک دریائے سندھ اب ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا پھر ہمارے ساتھ آگے اسکردو بھی یہ دریائے ہمارے ساتھ ہوگا تو اس وقت ہم جو ہے بشام شہر کے انٹرینس پہ ہیں مشاءاللہ ایک اچھا سا ہوتل دیکھ کے یہ شہر ہے بشام کا ایک اچھا سا ہوتل دیکھ کے وہاں پہ ناشتہ کریں گے یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں سوات کا راستہ ہے یہاں سے آپ سوات بھی جا سکتے ہیں شنگلہ ٹاپ راست کر کے پھر آپ جو ہے سوات پہنچ جائیں گے یہ شارٹ کٹ ہے بسیکلی سوات جانے کے لیے یہ ایک ہوتل نظر آ رہا ہے مجھے رمادہ ہوتل ہے لیکن یہ اصلی رمادہ نہیں ہے نکلی ہے تو اس پہ ہم ناشتہ کرتے ہیں تھوڑا سا اچھا ہوتل لگ رہا ہے ناشتہ ہم نے کر لیا ہے یہ آپ کو ایک ویو دیتے ہیں ہوتل کا اور اپنے سفر کو اب آگے جاری رکھتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لیپس پہ ہم چلائیں گے تاکہ ہمارا سفر جو ہے وہ جلدی جلدی گزرے بڑے اچھے نظارے ہیں جب آپ یہاں سے نکلتے ہیں تو دریائے سند آپ کے سیدھے آت پہ انتہائی نیچے بہتا ہے اور پہاڑ اس طرف بڑے اونچے پہاڑ ہیں اور آپ بیچ میں جو ہے وہ چل رہے ہیں کہیں کہیں پہ یہاں پہ بھی لینڈ سلیڈنگ ہوئی ہے اور روڈ جو ہے خراب ہے اس وقت ہم پٹن پہنچے ہیں بشام کے بعد پٹن آتا ہے پٹن سے پھر ہم داسو پہنچیں گے داسو سے لے کر چلاس تک جو ہے وہ ہمارا سفر جو ہوگا وہ انتہائی ٹائم کنزیومنگ سفر ہوگا کیونکہ دو ڈیم سائٹس ہیں وہاں پر اور جس کی وجہ سے روڈ پہ کام ہوتا ہے اور روڈ کو اوپر پہاڑ پہ بنایا جا رہا ہے اور اس روڈ پہ کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ایک ٹور ریزم والے کا ایک ٹور گروپ کا بس جا رہا ہے انشاءاللہ ہم ایک ٹور گروپ کے جاغ اوبرویو ہے وہ بھی آپ کے لئے بہت جلد آئیں گے کہ ان کے ساتھ ٹور پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے ایک سامنے بڑا زبردست قسم کا پل ہے اس کو کرس کر کے پھر ہم دوسری طرف جائیں گے سامنے پہاڑ پہاڑوں پہ بھرف اور جو بادل ہیں ان کا ایک خوبصورت نظارہ ہے اور یہاں پہ پانی بہت زیادہ جو ہے افشار ہیں جو پہاڑوں سے گرتے ہیں پہاڑوں سے آتے نکلتے ہیں اور نیچے دریا میں جا کے گرتے ہیں اور ایک خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں یہ ایک بہتر ہے کہ یہاں پہ ایک اچھی بات ہے کہ روڈ پہ کام ہو رہا ہے ہر جگہ جہاں پہ بھی لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ پہ پھر اس کو جلدی ہٹا دیا جاتا ہے اس روڈ کو بنا دیا جاتا ہے کراکرم ہائیوے بیسیکلی یہ ایک اس کو آٹھوہ آجوبہ دنیا میں مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو بلند پہاڑ ہیں ان کو کاٹ کے اس راستے کو بنایا گیا ہے ہمیشہ یہاں پہ لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ رہتا ہے اور بہت زیادہ اس روڈ پہ لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے اتنے اونچے پہاڑ ہیں کہ انسان کو سر اٹھا کے ان پہاڑوں کو دیکھنا پڑتا ہے اس وقت ہم داسو شہر میں انٹرو ہو چکے ہیں داسو شہر میں روڈ تنگ ہونے کی وجہ سے کافی یہاں پہ ٹرافک کے مسائل ہوتے ہیں اور ٹرافک جام رہتا ہے داسو ایک ایسا شہر ہے جو بہت زیادہ انریسٹ رہا ہے پاکستان کا امنو آمان کے حوالے سے لیکن اب یہاں پہ حالات ٹھیک ہیں جب بھی لوگ یہاں سے جاتے تھے تو بڑے ڈر ڈر کے جاتے تھے اس وقت جب جہاں سے ہم گزر رہے ہیں یہ وہ ایریہ ہے جو بہت زیادہ متاثر ہوا ہے یہ جو بارشی ہوئے ہیں یہاں پہ بڑے بڑے پتھر آئے ہیں اور اس وقت بلاسٹنگ بھی ہو رہی ہے ان پتھروں کو کٹا جا رہا ہے اور روڈ کو کلیر کیا جا رہا ہے تو داسو کے بعد سے داسو ڈیم بن رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ اکثر رستہ بند ہوتا ہے یہاں پہ نظارہ بڑے دبردست ایک پول ہے نیچے اب یہ ہمارا آگے رستہ بھی بند ہے تو آپ کو نیچے دریائے شن دکھاتے ہیں اور بڑے دبردست اور خوبصورت نظارہ پیش کر رہا ہوتا ہے اور ساس میں اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور دوسری طرف گاڑیوں کی لمبی لائن لگ چکی ہے اس ٹیمپ تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں ویٹ کر رہے ہیں یہ گاڑیوں کی لمبی لائن ہے سامنے بڑا خوبصورت نظارہ بھی ہے تو تقریباً ہم نے چالیس سے پینٹالیس منٹ یہاں پہ روڈ بند رہا ہے اور پھر روڈ اوپن ہویا ہے کھل گیا تھا تو پھر ہم نے اپنے سفر کو آگے بڑھایا ہے ٹائم لیپس پہ اب ویڈیو کو ہم چلا رہے ہیں یہ سپیڈ اتنی نہیں ہے یہاں پہ سپیڈ پہ خیال رکھیے گا اب ہم چلاس پہنچیں گے رات اسٹے وہیں پہ کریں گے یہاں پہ بیچ میں تھوڑی سی ریکارڈنگ ہم نہیں کر سکے ہیں سیکورٹی وجوہات کی بنا پر جیابیر باشا ڈائم کے سائٹ پر اب ہم چلاس پہنچ چکے ہیں تقریباً پانچ بجے ہم چلاس پہنچے تھے دس گھنٹے ہمیں لگے ہیں چلاس پہنچنے میں تو یہ اب چلاس شہر سے ہم نے اگلے صبح اپنے سفر کا آگاز کیا ہے لیفٹ سائیڈ سے ہم آئے تھے اوپر چلاس میں گئے کہ ہوتل وہاں پہ بک کر آکے رہے تھے رات کو اب ہم واپس کھراکرم ہائیوے پہ آگئے ہیں اب یہ جہاں سے ہم گزر رہے ہیں یہ زیرو پوائنٹ ہے چلاس کا اور پیچھے سے اگر آپ آئیں گے تو بہوسر ٹاپ سے آئیں گے ہم کیونکہ داسو سے آئے تھے تو سیدھا ہم آئے ہیں بہوسر ٹاپ اس وقت بند ہے بہوسر ٹاپ دیکھنے کے لئے یہ ویڈیو میں نے پچھلے مہینے بنائی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب ہم ایک ایسے سائل پہ پہنچیں گے جس کو تتھا پانی کہا جاتا ہے انتہائی لینڈ سلیڈنگ ایریا ہے انتہائی یہاں پہ بہت زیادہ لینڈ سلیڈنگ ہوتی ہے اور یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ پانوں سے گرم پانی نکلتا ہے اس کو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے آگے اور یہ دسمبر کا مہینہ ہے بہت زیادہ سخت سردی ہے آپ دیکھیں گے کہ لوگ یہاں پہ نہاں بھی رہے ہوتے ہیں اس دسمبر کے مہینے میں بھی تو پھر سے ٹائم لیپس پہ ویڈیو چل رہی ہے اتنی گاڑی تیز نہیں چل رہی ہے یاد رکھئے گا جب بھی آپ سفر پہ نورڈرن ایریاز کا نکلیں تو اپنے گاڑی کے فکنس کو ضرور چیک کیجئے گا یہ جو سائیڈ پہ آپ پانی دیکھ رہے ہیں اس میں سے دھواں نکل رہا ہے اوبل رہا ہے پانی یہ دیکھئے اور آگے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ لوگ نہاتے بھی ہیں یہ جو ایریا ہے یہ انتہائی لینڈ سلائڈنگ ایریا ہے یہاں پہ اکثر و پیشتر جو ہے اس روڈ پہ لینڈ سلائڈنگ ہوتی رہتی ہے یہاں پہ کئی کئی گھنٹے جو ہے اگر لینڈ سلائڈنگ ہو تو آپ کے ضائع ہو جاتے ہیں یہاں آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے تو اسی لئے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں یہ دیکھیں لوگ یہاں پہ نہ آ رہے ہیں دسمبر کا مہینہ ہے انتہائی سخت سردی ہے تو گاڑی کی فٹنس کو ضرور چیک کیجئے گا اسکردو یا کہیں بھی نورڈرن ایریاز میں سفر کرنے کے لئے کراکرم آئی وے پہ جب بھی سفر کریں گاڑی کی فٹنس ضرور ہے اس وقت ہم رائی کوٹ سے گزر رہے ہیں یہاں پہ رائی کوٹ رائی کوٹ سے آپ فیری میڈوز کے لئے جا سکتے ہیں یہاں آگے جو ہے فیری میڈوز کے لئے راستہ نکلتا ہے یہ دنیا کا انتہائی خطرناک راستہ ہے جیپ ٹریک ہے یہاں پہ جب آپ سیزن میں آئیں گے تو یہاں پہ روڈ کنارے آپ کو بہت سارے جیپ دکھائی دیں گے اب یہ آف سیزن ہے تو ابھی کوئی بھی جیپ نہیں ہے اگر آپ نے جانا ہوگا تو آپ کو رائی کوٹ شہر سے یا پیچھے سے جیپ لانا پڑے گا یہاں رائیٹ ہینڈ سائیڈ پہ جو آپ کا چٹریک دیکھ رہے ہیں یہ اوپر کو نکلتا ہے فیری میڈوز کے لئے رائی کوٹ پل آپ جیسے ہی کراش کریں گے تو آگے راستہ خنجراب تک بلکل ٹھیک ہے اور بہترین راستہ ہے لیکن ہم یہاں رائی کوٹ سے آگے جگلوٹ آئے گا جگلوٹ سے ہم ٹرن کر کے اس کا اکرم ہائی وی کو چھوڑ کر رائیٹ ہینڈ سائیڈ پہ چلے جائیں گے سکردو جانے کے لئے اس وقت جو گلگت ہے وہ سکسٹی سکس کلومیٹر ہے تین سو باتیس کلومیٹر خنجراب پاس ہے تو آگے یہاں سے تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے تو بونجی آئے گا بونجی سے اسطور کے لئے راستہ نکلتا ہے اگر آپ اسطور جانا چاہیں گے تو وہاں سے آپ رائیٹ ٹرن ہوں گے اسطور کے پوائنٹ سے آگے پھر نانگائے پربت پوائنٹ ہے یہ جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو رائیٹ ہینڈ سائیڈ پہ ہے یہ اسطور کا روڈ یہاں سے نکلتا ہے یہاں سے تھوڑا سا آگے جو ہے بونجی آتا ہے بونجی سے ہم جیسے آگے بڑھیں گے نانگائے پربت پوائنٹ ہے یہ نانگائے پربت ویو پوائنٹ ہے یہاں پہ آپ روکر نانگائے پربت کا دیدار کر سکتے ہیں آگے سورج بھی تھا ویو سہی نہیں آیا لیکن ہمارے پاس ایک پہلے سے تصویر پڑھی ہوئی تھی یہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کو مرشد کا آ جاتا ہے پہاڑوں کا یہاں سے آگے اب جگلوٹ آئے گا جگلوٹ شہر ہم جیسے ہی کراس کریں گے تو اس کراکرم ہائیوے کو چھوڑ کے اندر کی طرف جائیں گے لیکن اس سے پہلے اسکردو جنگشن سے پہلے ایک اور پوائنٹ آتا ہے تھری ماؤنٹینز جنگشن پوائنٹ یہ انتہائی دنیا یہ انتہائی ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ تین پاہاڑی سلسلے آپ دیکھیں سامنے ملتے ہیں کراکرم ہمالیا اور ہندو کش یہ تینوں پاہاڑی یہاں پہ اور دو دریاہ ملتے ہیں یہاں پہ دریاہ سن جو اسکردو سے آ رہا ہے جو رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ ہے اور دریاہ ہنزہ یا گلگت جو گلگت اور ہنزہ سے آ رہا ہے تو اب ہم کراکرم ہائیوے چھوڑ کے اندر جائیں گے یہاں سے رائٹ ہینڈ ہو جائیں گے 169 کلومیٹر ہے اسکردو یہاں سے اس سامنے جو جنگشن دیکھ رہے ہیں یہاں سے اب ہم ٹرن ہوں گے ایک دو آپ کو بورٹ دکھاتے ہیں 169 کلومیٹر اور یہ جنگشن ہے بسیکلی سیدھا جائیں گے تو آپ گلگت جائیں گے لیکن ہم یہاں سے رائٹ ہو جائیں گے یہ پل ہے اس دریاہ کے اوپر آپ کو اوپر کراکرم آئیوے سے نظارہ دکھا رہے ہیں اس روڈ کا یہ روڈ حالیت بنا ہے اور یہ جنگشن ہے سیدھا جائیں گے آپ گلگت بیکسٹائیڈ سے جگلوٹس جا رہے ہیں اور ہم نے ادھر سے رائٹ ہونا ہے یہاں پہ جیسے یہ وہ پل جو میں نے آپ کو اوپر سے دکھایا تھا اس کے ساتھ یہ ایک چوکی ہے یہاں پہ اگر روڈ خراب ہوتا ہے تو آگے جانے نہیں دیتے ہیں انتہائی خوبصورت روڈ ہے ہم نے کوشش کیا ہے کہ جگلوٹس سے لے کر اس کردو تک ٹائم لیپس پہ آپ کو ویڈیو بنا کے دیں تاکہ آپ اس روڈ کو دیکھ سکیں کہ یہ روڈ کیسا ہے انتہائی خطرناک روڈ اب بھی اس کو تصور کیا جاتا ہے حال دو کہ اس کو بنایا گیا ہے پاڑوں کو کاٹ کے لیکن اس کے باوجود بھی اس روڈ کو یہاں اس کو انتہائی خطرناک سڑک جو ہے دنیا کا مانا جاتا ہے جو زیرو پوائنٹ تھا جگلوٹس سے لے کر اس کردو تک 169 کلومیٹر تھا یہ فاصلہ تقریباً چار گھنٹے سے زائد لگتے ہیں اس فاصلے کو تیہ کرنے میں اب جو بوڈ گزرا ہے اس پر 140 کلومیٹر لکھا ہوا تھا اب بھی آگے آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ پہ لینڈ سلیڈنگ اس روڈ کو بننے کے باوجود بھی ایک جگہ پہ ہوا ہے ابھی ابھی ریسینٹلی ہوا ہے اس کو صاف کیا جا رہا تھا تو اس روڈ کا جو نظرہ ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے نیچے دریائے سندھ کا جو پانی ہے وہ ایک بہترین منظر پیش کر رہا ہوتا ہے اگر آپ اپنی گاڑی پر رسکر دو نہیں آنا چاہتے ہیں تو K2 موورز کوہستان ٹریویلز اور فیسل موورز پر بھی آپ آ سکتے ہیں یہ لینڈ سلیڈنگ ایریا ہے اس کو صاف کر دیا گیا ہے ابھی ٹھیک ہے یہ ایریا اور ماشاءاللہ روڈ بڑا بہترین ہے اس روڈ پہ ابھی یہ کمپلیٹ ہوا ہے ایک سال پہلے ویسے کمپلیٹ ہوا تھا لیکن نائنٹی پرسنٹ پہلے کمپلیٹ تھا ابھی یہ ہنڈرڈ پرسنٹ یہ روڈ مکمل ہو چکا ہے FWO نے اس روڈ کو بنایا ہے اور بہترین روڈ بنایا گیا ہے ماشاءاللہ پہاڑوں کو کاٹ کے اس کو ایک جو سفر بارہ گھنٹے کہا ہوتا تھا جگلوڈ زیرو پوائنٹ سے اس سفر کو اب چار 45 کلومیٹر رہ گیا ہے سامنے جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچو ویلی کے پہاڑ ہیں یہ پہاڑ جیسی نظر آتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ اس کردو اب پہنچنے والے ہیں منزل آپ کے بہت قریب آ چکی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں آپ کو اس کردو بھی دکھائیں گے اور اس کردو میں کون کون سے جگہیں ہیں گھومنے کے لیے اس کے اوپر پورا ایک ڈاکومنٹری بھی بنائیں گے آپ کے لیے اور کہاں کہاں آپ اس کردو میں گھوم سکتے ہیں تمام معلومات آپ کو انشاءاللہ دیں گے یہاں پہ یاک بہت زیادہ ہیں ان کو ایدے پالتو جانور یہاں پہ پالا جاتا ہے ان کو گوشت بھی یہاں پہ کھاتے ہیں یہ ایک آئی بیکس ریزورٹ ہے جو جگلوٹ جو زیرو پوائنٹ سے تھا وہاں سے ہم نے ٹائم لیپس میں کوشش کی کہ آپ پورا روڈ دکھائیں تاکہ آپ کو لگے کہ یہ اب اس کردو کا روڈ کیسا ہے جو خطرناک روڈ تھا اس کو کافی حد تک صحیح بنا دیا گیا ہے اب اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے یہ جو چوک ہے جس سے گزر رہے ہیں اگر رائٹ سائیڈ پہ چلے جائیں گے تو اپر کچورا لیک اور شنگری ریزورٹ کی طرف آپ جا سکتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو جب آپ بنائیں گے تو اس میں آپ کو تمام یہ چیزیں دکھائیں گے کہ اسکردو میں آپ کہاں کہاں جا سکتے ہیں اس وقت ہمارے لیفٹ ہم پہ ائرپورٹ ہے اسکردو شہر کا اور اسکردو اب صرف اور 11 کلومیٹر رہ گیا ہے بس ہم اسکردو شہر میں اب انٹرنس پہ ہیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تعالی ہم اسکردو مین شہر میں پہنچ جائیں گے تو ویورز آپ کو ویڈیو کیسے لگی اپنے کمیٹس ضرور کیجئے گا کوئی چیز پوچھنا ہو تو آپ کمیٹس میں ضرور پوچھئے گا اب انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اگلا سفر کریں گے اسلامبال سے خنجراب آپ کو لے جائیں گے یہ ویلکم سیو اسکردو ویلکم اسکردو کا بورڈ بھی آگیا سامنے مانٹرن ڈے کا بھی بورڈ لگا ہوا ہے اور کوئی پیما کے تصاویر ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ